رمضان مہربان میں فاطمہ صرف افق و خوش آمدید کہتی ہے وقت بہت کم ہے مقابلہ بہت سخت ہے اور میرا تو میسیج ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا دل نہ توڑیں اور رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے سپیشلی جس میں آپ جس کی جتنی مدد ہو سکے کم کریں مدد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میرے گیس بھی اسی طرح کے ہیں آج کمیشنر لاہور ہیں جو کہ لوگوں کے مسائل سنتے ہیں ان کے مسئلے حل کرتے ہیں اور یقیناً کئی دفعہ نہیں بھی کر پاتے ہوں گے تو میری بھی ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ اس پہ تنقیب مت کیجئے آپ بھی ان کے ساتھ مل کر لاہور کو مزید بہتر بنائیے پروگرام ختم ہونے کو ہے اکرہ آپ کو میوزک کا شوق ہے میوزک سننے کا شوق ہے گانے کا بھی شوق ہے کبھی نہیں شوق اچھا یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ آپ کو میوزک میں کون بسان دیں گے کون سا موسیکار اگر پاکستانی بات کریں تو مجھے آبدالی خان بہتر ہی لگتے ہیں آبدالی خان بہتر ہی لگتے ہیں اور کلاسکل آپ کا تو تیز جائے ہیں ہاں تھوڑا سوفی سانگ مجھے پسند ہیں اچھا اور کمیشنر صاحب آپ بتائیے آپ کے کیا ذوق ہیں آپ میوزک سنتے ہیں ہاں میوزک اس کو زیادہ اپریشیئیٹ کریں گے ہر قسم کے میوزک پہلے جو سٹوڈن لائف میں انگلیش کانے بہت پسندے پھر انڈین گانے پرانے جو ہے اب ہر قسم کا سن لیتے ہیں ناتے وغیرہ جو بھی ہے جو بھی ہے اس کو جو بھی ہے اس کو سنتا بھی ہے اچھا ویسے موسیقی کا محول نہیں ہے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ نات بھی سنتے ہوں گے نات اگر آجا آپ میری فرمائش پر اور لاہور کی عوام کی فرمائش پر اگر ہمیں آپ نات سنائیں تو ہمارے پروگرام کو چار شاہن لگ جائے گے چلے لیکن زیادہ نہیں ایک اثر کوئی شیئری جو ہے اس کا بس ناظر اس نات کا خیر ویسے بھی میرا ایک تھوڑا سا اٹیشمنٹ بھی ہے کہ میں جب پہلی دفعہ عمرے پہ گیا تھا تو پیرنٹس میرے ساتھ تھے والد صاحب بھی اس وقت حیات تھے تو والدہ بھی جو ہے تو وہ گئے تو جب ہم مدینہ میں گئے تو وہاں پہ مزد نبی میں جب داخلے تھے تو اس وقت یہ نات پہلے سنی ہوگی تو ہم ہی ذہن میں گونج رہی تھی تو اس کے بعد جب والد صاحب فوت ہو گئے تو اب جب بھی میرے ذہن میں جب وہ آتا ہے نا تو وہ مزد نبی اور یہ نات خود بخود ہی جو ہے نا آنی شروع ہیتی ہے اس کے ایک اٹیشمنٹ سے اس کے ہوگی تو وہ ہے اس طرح کے جب مزد نبی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے انوار نظر آئے بس یاد ہے اتنا کے سینے سے لگی جالی بہت شکریہ سبحان اللہ آپ کی جو میں آپ کی آنکھوں کو غور سے دیکھ رہی تھی آپ کی پرانی یادیں آپ سے تازہ ہو گئی ہیں لیکن ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ پہلی دفعہ آپ نے آن سکرین جو ہے نات سنائی ہے تینکیو سو مچ پور جوائننگ کمیشنل ہور آپ آئے آپ نے وقت دیا وقت بہت کم ہوتا ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ باتیں کریں آپ کے بارے میں جانے اور ایک رہا آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آج آپ سکرین سے باہر اور ناظرین کے سامنے از ایک گیسٹ آئی ہیں تینکیو سو مچ انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور امید ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا تینکیو سو مچ ناظرین آپ لوگ ہمیں دیکھتے رہیے اور کل دوبارہ حاضر ہوں گی نئے گیسٹ کے ساتھ تب تک فاطمہ سیف کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی